ملانا رحمان جیمیتر ہے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اکلا آپ کو تمام افتوں سے اور اس پروائید مماری سے پوری دنیا کو اور آپ کو حفظ امان نحواز حفظ فرمائے اور آپ کو صحیح سلامت رکھیں اور ہم سکول اس قدر بند ہیں پورے سکول پوری دنیا میں خاص کروائید وہ ہے قائز آف دو ڈاؤن فار آف مغل ایمپائر مغلق حکومت کے زوال کے عضباب مغلق حکومت کس طرح ختم ہوئی کس طرح کم دور ہوئی ایک زمانے میں بہت وسیع عریض حکومت تھی بہت مضبوط حکومت تھی بہت طاقتور حکومت تھی اس کا پوری دنیا میں دب دبا تھا وہ بابر سے بابر سے شروع ہوئی تھی پھر ادبر کے بیعت اس میں اور بلتری ہوئی اور آخر اقار یہ سردان حضبوت اپنی عظمتوں کو چھوٹی گئی تو جب پہلی مجوہت ہو تھی اس کی کس طرح کم دور ہوئی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آورنزیب کے جانیشن جو تھے وہ کم دور تھے وہ نالائک تھے وہ اس اہل میں تھے کہ وہ حکومت کو سنبھال سکیں آورنزیب کا جب انتقال ہوا تو اس نے اپنے پیچھے اتنی وسیع سلطانت چھوڑ رکھی تھی کہ جتنی بڑی سلطانت اس سے پہلے ہندوستان میں کسی بادشاہ کے زمانے میں نہیں تو جب آورنزیب کا انتقال ہوا تو اس کے بچوں میں لڑکوں میں اس کے حکومت کے لئے حکومت حاصل کرنے کے حکومت شروع ہوئی تو آخرکار معزم جو اس کا ایک لڑکا تھا وہ کامیاب رہا اور اس نے حکومت بہت اچھا کے لکب سے پہلی دینی کے تخت پر جلوہ گر وہ ہوا تو بہت اچھا لیکن اس کے زمانے میں ہی حکومت میں کی جڑے کمزور ہونی شروع ہیں ایک طرف مانیٹی اس طرف جاڑ کسی طرف بنگال کے جو گورنر تھے وہ انہوں نے حکومت سے علاجہ ہونے کی کوشش کی تو اس سلسلہ بھڑتا گیا آخرکار جب بہت اچھا کا انتقال ہوا تو حکومت میں کچھ صبح کوئی آہست آہستہ الگ ہوتے گئے تو دوسری طرف سے سکھو نے بھی بندہ بیراغی کی قیادت میں مغلوں کی خلاف علم بغان 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 کیا اس سے بھی حکومت کی دیواریں ہلیں اگر کوئی تاقبہ حکوم رہا ہوا تھا تو مضموط اور عظم حوصلے والا یہ حکوم رہاں تھے جو عائشت کی مہمگن تھے شراب کی لطن مہمگن تھے عائشت کی رنگ لیلے منانے میں مشروع تھے تو حکومت کمزور ہو جئی سلطنت کی ورسط مگر فرمزید کے زمانے میں سلطنت کاشی وشی ہو چکی تھی یہ میں نے آپ کو پہلی بات اگر کوئی قابل اور ذہین اور لائق فائد جہانیشن ہو دا تو اس حکومت کو سوال دا تو لیکن بدقسمتی سے یہ لائق فائد جہانیشن تو نہیں جہانیشن یہ اس حکومت میں ناپیت تو وہ حکومت کو اپنی رنگ لیلے میں مسروع تھے تو حکومت کمزور پڑتی گئی تو بہت سی سبو نے ختم کری کا اعلان کی دی آوات نے ختم کری کا اعلان کر لیا بنگال نے حیدر آباد نے ختم کری مرکی حکومت سے اللہ جی احطیار کر لیا بنگال کے نواب چند کلیش خان نے بنگال کے نواب ساڈت خان نے حکومت سے اللہ جی احطیار کر لیا اور اس کے بعد آنود کے نواد نے بھی حکومت سے L.I.G. XDR کر لی تو اس طرح سے آئیس 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 النسانی ہیں انہائیس میں علق ہو جلیں اور مرد کی فتح کمزور کی گریپتز جو ہے صوبوں پر وہ مرد کمزور پڑ گئی اس طرح سے بھی حکومت کو ضوال آ گیا اور آخری تو اس کی آخری جو آخر تو وہ ہے راج پورتوں کی بغاوتیں مردوں کی بغاوتیں تو راجپورٹوں سے ہمیشہ حکومت کو گڑھیں ہلانے میں مصورت تھے اور جب انہوں نے کمزور جانیشن دیکھے تو ان کو اور بھی موقع مل گیا اور انہوں نے اپنے اطاقے کو دروز دروز مستقم کیا تو آہستہ آہستہ اس کا یہ نکلا کہ بہت ساری ریاستیں راجپورٹوں نے دوسروں کے ساتھ درپزر ساریشن رکھائی اور اس سے بھی حکومت کی بنیادیں ہل گئیں اور آہستہ آہستہ حکومت کمزور پڑتی گئی اور اسی زمانے میں انگریز آگئے ایک اور انگریز آگئے کمینگ آف برشور برطانیہ لوگ کے لوگ یہاں گئے تو انہوں نے تیجارتی کمپنیاں یہاں قائم کی تیجارتی کمپنیاں نے باہت سا آہستہ انہوں نے فوجی محض قائم کیا فوجی طاقت بڑھائی تو آہستہ آہستہ انہوں نے ایک حکومانوں کو آپس نے اندوسان کی حکومان ان کو آپس نے لڑوایا ایک مدد کی دوسرے کے خلاف تو ان کو آپس نے اکسایا تو اس سے بھی اس سے بھی حکومت کی کم بیماریں انگریز آہستہ انہوں نے ایک پالش افریار کی جس کو باتے ہیں ڈیوائیڈرین رول پالسی یعنی لڑا اور حکومت کرے نفاغ دار اور حکومت کرو اس پری کے کار سے بھی برطانیہ کی جو اہتے دار اس وقت تھے انہوں نے جو پالش افریار کی اس سے بھی حکومت کی حل بلیاریں کمزور ہوئی ہیں آہستہ یہ حکومت کمزور پڑھ دی اور بیعن میں پیارے بچوں اور بچوں یہ میرا آج کا موضوع تھا تو مجھے امید ہے کہ آپ نے سپورپلی